بلکی العالمین والصلاة والسلام علیہ السلام 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 علیہ الس یعنی میں تمہیں پہلے قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا کرتا تھا اب اجازت دیتا ہوں کہ ان کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ قبر آخرت کی یاد دلاتی ہیں قبروں کی زیارت کرنا یہ مسنون عمل ہے کہ بندہ قبرستان جائے قبر کے پاس جائے اور یہ سنت مبارکہ بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدہ کے مزارات پر ان کی قبروں پر جایا کرتے تھے اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اس بات کی اجازت مرحمت فرمائی کہ قبرستان جانا چاہیے بزرگوں کی قبروں پر جانا چاہیے ساتھی ساتھ اس کا مقصد بیان فرما دیا کہ فَإِنَّهَا تُوَكِّرُ الْآخِرُونَ کہ قبرستان جانے کا جو مقصد ہے وہ آخرت کی یاد کرنا ہے کہ قبر کو بندہ دیکھے گا تو اسے آخرت کی یاد آئے گی بعض بزرگوں نے ارشاد فرمایا اپنی کتابوں میں کہ قصرت کے ساتھ قبرستان نہ جائے آجائے کہ بندہ جب قصرت کے ساتھ قبرستان جاتا ہے تو اس کے دل میں جو یاد ہوتی ہے جو اس نے وہاں پر عبرت حاصل کرنی ہوتی ہے بسا اوقات وہ دل سے نکل جاتی ہے یعنی بار 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 جائے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو قبر کو دیکھ کر مقصد حاصل کرنا تھا کہ اس کے دل کے اندر آخرت کی یاد پیدا ہو بعض اوقات وہ نکل جاتی ہے کہ اکثر طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک کام کے اندر مسلسل لگا رہتا ہے تو پھر وسا اوقات جو اس کام کا مقصد ہوتا ہے وہ اس کے دل سے نکل جاتا ہے مثل دکٹر ہوتے ہیں علاج کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں آپ پریشن ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی نیا شخص اس کو دیکھتا ہے تو وہ اس سے گھبرا جاتا ہے کہ کیا معاملہ ہوگا تو اسی طرح بار بار جانے کی بنیاد پر یہ فرمایا گیا لیکن ہمارے یہاں پر اس کا معاملہ بلکل اُلٹ ہو چکا ایک تو قبرستان جانا بہت کم ہو گیا یعنی بس مخصوص ایام پندرہ شاوان کو چلے گئے دس محرم کو چلے گئے تیجے کے اندر چلے گئے یا چالیس وہ ہوا یا برس ہی ہوئی کبھی تو چلے گئے اس کے علاوہ جانا ختم کر دیا ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ علماء نے ایام مقرر کیے بیان فرمائے کہ ان دنوں میں جانا اچھا ہے بندہ جمعیرات کو جمعے کے دن قبرستان جائے اپنے والدین کی قبر پہ جائے ان کی زیارت کرے وہاں جا کر تلاوت قرآن کرے اس کا حکم دیا گیا ہے تو جانا چاہیے ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ پندرہ دن میں ایک مرتبہ بندہ قبرستان جائے قبر کی زیارت کرے یعنی قبر کے پاس جائے اور اس بات سے عبرت حاصل کرے یعنی اس کے دل میں اس بات کا اعتبار پیدا ہو خوف پیدا ہو کہ ان قریب مجھے بھی اس قبر کے اندر اترنا ہے اس سے میں کسی صورت بھی جو ہے وہ بریوزمہ ہوئی نہیں سکتا اس سے بچ ہی نہیں سکتا کچھ بھی ہو جائے ہر صورت کے اندر جس طرح آج یہ قبر کے اندر ہے کل میرے قبر کے اندر اترنا ہی اترنا ہے جب بندہ یہ تصور رکھ کر قبرستان کے اندر جائے گا تو اب اس کو عبرت حاصل ہوگی اور یہ بندہ آخرت کی تیاری کرے گا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر فرمان کے اندر ہمارے لئے نصیحت ہوتی ہے ہر فرمان کے اندر آخرت کا فائدہ ضرور موجود ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبرستان میں جانے کی بھی توفیق اطاف فرمائے اور ساتھ وہاں جا کر عبرت حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہمارے یہاں بعض لوگ جاتے ہیں میت کے ساتھ چلے گئے تو وہاں جس طرح جانا چاہیے اس کا معاملہ بالکل اُلٹ ہوتا ہے پہلے کے بزرگان دین حیمہ اللہ اجمعین جب جنازے کے ساتھ جاتے تھے تو امام غزاری رحمت اللہ ہی طلعے فرماتے ہیں کہ پہچاننا مشکل ہوتا تھا کہ میت کا عزیز ہے کون سارے کے سارے عبرت حاصل کر کے رو رہے ہوتے تھے کہ آج اس کا جنازہ ہے کل میرا جنازہ ہوگا ہمارے یہاں قبرستان میں لوگ چلے جائیں تو بہت سے وہ ہوتے ہیں جو قبروں پر چڑھ کر کھڑے ہوتے ہیں حالانکہ یہ حرام ہے بہت سے وہ ہوتے ہیں جو قبروں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہ حرام ہیں وہاں پہنچیں گے تو اپنا کوئی کام نہیں ہے بندہ وہاں کھڑے ہو کر میت کے لیے نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں یوں کر لو یوں کر لو یوں کر لو حالانکہ آپ وہاں پر گئے ہیں تو آپ کا مقصد ہے کہ وہاں پر آپ نصیحت حاصل کریں عبرت حاصل کریں اپنی موت کو یاد کریں اپنی آخرت کی تیاری کریں قبرستان جانے کا طریقے کار یہ ہے کہ بندہ جب گھر سے نکلے تو بہتر یہ ہے کہ گھر ہی میں دو رکعت نفل پڑھ کے نکلے اس حال سواب کی نیت سے جائے جن کی قبر پہ جا رہا ہے بالخصوص اگر والدین حیات نہیں تو ان کی قبر پر تو جانا ہی چاہیے ان کی قبر پہ جا کے بندہ پائنٹی کی طرف سے جو پاؤں کا حصہ ہوتا ہے اس طرف سے جائے اور کبری کی طرف پیٹ کر کے قبر کی طرف مو کر کے کھڑا ہو وہاں یعنی جتنا فاصلہ ممکن ہو اتنا فاصلہ دے کر کھڑا ہو کسی دوسرے کی قبر پہ نہ کھڑا فاتحہ پڑھے فاتحہ پڑھ کر ان کو اصحال سواب کرے اور ان کے لئے اللہ تبارک وطالعہ کی وارگاہ میں درازی درجات کی ان کے لئے مغفرت کی ان کی قبر میں وسعت کی دعا کرے یہ طریقے کار ہوتا ہے کہ وہاں پر بندہ جائے اور فاتحہ پڑھ کے اصحال سواب کرے تاکہ اس کے ذریعے سے میت کو فائدہ پہنچے اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کو اپنی موت کی ہمارے حشر کو اللہ تبارک وطالعہ بہتر فرمائے ہماری ہمارے والدین کی ہمارے سارے خاندان کی اللہ تبارک وطالعہ بلا حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم